اسلام علیکم پیارے پیارے بیورز آج آپ کے لئے ایک انتہائی خاص و خاص قسم کی ڈش لے کیا زیروں اب آج ہم سنگاپورین رائز بنائیں گے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے نوڈلز کو ہم تیار کریں گے نوڈلز کے لئے لیجے جناب ہم چار ٹیبل سپون آئل کا اپنے پوٹ میں ڈال لیتے ہیں اب اس میں ہم اپنی گرین آنینز کو شامل کر لیں گے ہم نے دو گرین آنینز لیے اس کو ہم نے چوپ کر لیے اور لیجے جناب گرین آنینز ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں اب اس کو ہلکا ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے ایک ایک دانے ایک ایک ذرے کی قدر کیجئے یہ رسک ہے نعمت ہے جناب اس کو چند سیکنڈ ہم تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ ہم اس کو فرائی کریں گے یہ لیجے ہم اس کو فرائی کرتے چلے جا رہے ہیں کیبچ شامل کرتے ہیں یہ لیجے ہم نے اس میں کیبچ شامل کر لی ہم نے ہاف کپ کیبچ لیا ہے کیبچ کے ساتھ ہم نے اس میں کیرٹ شامل کر لی ہم نے دو درمیانے سائز کی کیرٹس لیا ان کو لمبے اس میں سلائس میں پکاٹ لیا ہم نے باریک اس کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں ہم اس کو لو فلم کے اوپر فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شملا مرس شامل کر دی ہم نے ایک بڑے سائز کی شملا مرس لی ہے اور اس کو اس طرح سرکن میں ہم نے سلائس کر لیا اب ان کو ہم فرائی کریں گے انتہی مزیدہ ہیلڈی بہت لذیذ آپ کی ڈش تیار ہوگی جناب آپ اس میں ہم وینیگر شامل کر لیا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس میں سویا سوس شامل کر لی اور لیجے ہم اس میں چلی سوس بھی شامل کر لیتے ہیں چلی سوس ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے سویا سوس چار ٹیبل سپون اور وینیگر ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ملشے شامل کر لیتے ہیں ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیک پیپر اور وائٹ پیپر ایچ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے پس اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے دیکھئے ماشا اللہ سے اوائل ہمارا نیشہ آپ کو نظر آئے ہوگا اس کو فرائی کرتے چلے جا رہے ہیں چناب ہم نے ایک پیکٹ پاکک میں جو اویلیبل ہے تقیباً ہنڈر گرام کا اور نوڈلز کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اب جناب ہم نوڈلز کو ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں نوڈلز کو اس میں شامل کر کے اور جناب اس کو ہم پھر فرائی کریں گے اس سے پہلے ہم نے جو باقی بچی ہوئی ہماری گرین آنین تھی اس کو شامل کر لیا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ ہماری نوڈلز کے ہی پونٹ ہوں اب نوڈلز کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ ہم چار منٹ اس کو فرائی کریں گے تاکہ جو ہمارے نوڈلز کے ساتھ مسالے ہیں اور دوسری سبزیاں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے یہ مکس ہم اس کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں بظاہر اس میں محنت بہت ہے لیکن اتنی محنت نہیں ہے آپ جب بنانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو آپ کو بہت لطسائے گا ہم اس کو نوڈلز کا مکس کرتے چلے جا رہے ہیں احتیاط کیجئے گا کہ نوڈلز ٹوٹنے نہ پائیں ٹھیک ہے یہ لیجے چلاتے ہیں ہمارے نوڈلز ہو گئے تیار اب انشاءاللہ ہم چھکن کی گریوی تیار کریں گے چھکن کی گریوی کے لیے ہم 4 ٹیبل اسپون فرائی پین میں شامل کیا اس کے بعد ہم نے اس میں چھوپ کی ہوئی گارلک کی دو کلووز وہ اس میں شامل کر لیں چھولے کو ہم ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے جو کلووز ہو گیا ہیں یہ نہ چلے ٹھیک ہے یہ لیجے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے جب ہمارے گارلک ہلک کسی لائٹ براؤن ہونے لگے تو اس میں ہم چھکن شامل کر لیں گے یہ لیجے جناب ہم نے چھکن کی کیوز اس میں شامل کر لیں میں نے ایک پاؤ چھکن لیے 250 گرام اس کو بونلیس چھکن ہے اس کو چھوٹے 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 میں نے اس کو کٹ لیا ہے یہ لیجے چلاب ہم اپنے چھکن کو فرائی کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھکے اب ہم 30- co сможете سک TECHNI Colin ٹھیکتن کرنے اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہیں کہ وہ کھٹ میڈ کر چھیں سیاچ ساچым کر لیں صلی ی آمد وہیںz کالھیAg مرچ شامل کریں ہم نے اللہ Brittan 겨ہ چلے جا رہے ہیں دیکھیں مشلل سے ہماری چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمیں اس کو فرائے کرتے چلے جائیں گے اور بیر ان مائنڈ کہ آپ نے اس کو نو فلم پر یہ رکھنا ہے ہائی فلم پر رکھیں گے تو کسی جگہ سے یہ فرائے ہوگی کہیں سے یہ فرائے نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ لیچے چنب ہماری چکن ہوگی فرائے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چلی سوس اور یہ اس میں ہم نے ڈال دیا چنب کےچپ ڈوینڈ ہاف ٹیبل سپون فائف ٹیبل سپون چلی گارلک سوس کر لیجے ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں چلی گارلک سوس بھی ہم نے اس میں ڈال دیا چنب اب اس کے بعد اس کو ہم مکس کرنا شروع کر دیں گے یہ چکن تقریبا ہماری آل لیڈی گل چکی ہے پہلی فرائے کے دورا اور اس میں ہم صرف اپنی گریوی بنانا شروع کر رہے ہیں اس طرح ہم نے اس کو لو فلم کے اوپر رکھا ہوئے اور اس طرح اس کو مکس کرنا شروع کریں گے دیکھیں سائیڈوں میں ہلکے ہلکے اس میں بوائل آنا شروع ہو گئے فرائے ہونا شروع ہو گئے یہ یہ لیجے جناب اس میں ہم نے نمک شامل کر لیا ہاف ٹیبل سپون اور اس کو ہم مزید فرائے کریں گے یہ سگر بی بیو کی طرح ہم سائیڈوں سے صاف کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن لائف میں آپ کا ہر انداز آپ کی پرسنالٹی آپ کی شخصیت کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو کچھن میں بھی اگر آپ صاف سطح انداز میں کچھن کو کام کریں گے تو دیکھنے والوں کو آپ کی پرسنالٹی کا انداز ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو جب میں کچھن میں کام کرتا ہوں تو کچھن کو بلکل نیٹ این کلین کام کے دوران ہی اپنے رکھتا ہوں یہ لیجے جناب ہماری چکن کی گریوی ہو گئے تیار اب جناب ہم سوس تیار کرتے ہیں ہاف کپ اپنے میانیز لیا ہے یہ لیجے میانیز کو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں چل جب ہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب ہم نے دو ٹیبلی سپون چلی کارلک سوس کو بھی اس میں شامل کر لیا چلی کارلک سوس کو شامل کرنے کے بعد جناب ہم نمک سوس کی مٹ و کیrend جناب ہم نے تین ٹیبلی سپون کچھپ کے شامل کیے یہ لیجے ہم کیچپ اس میں شامل کر رہے ہیں کیچپ ہو یہ لیجے جدای اور اس کے بعد جناب ہم نے کاری میرچے شامل کریں گے کالی مرچے جناب ہم نے ہاف ٹیبلی سپون لیے اس کے بعد وینیکر بھی ہاف ٹیبلی سپون ہم نے اس میں شامل کر لیا اور سب سے آخر میں اس میں دو چھٹکی ہم نے نمک کی شامل کیے اور اس کے بعد جناب ات کو ہم مکس کرنا شروع کر دیں گے یہ لیکن مکس کر لیا ہم آدمی سوسوں بھی تیار اب جناب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے ہنڈر گرام چاولوں کو بائل کر لیا اور اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چاولوں کی ہم ایک لیئر بچھائیں گے یہ لیچے ہم لیئر بچھاتے چلے جا رہے ہیں اب ذرا اس کورنر کو بھی کور کر لیتے ہیں یہ لیئر ہم بچھاتے چلے جا رہے ہیں چاولوں کی انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کو ڈیش آؤٹ کرتے جائیں گے اس کا کلرفول نیس سے ہی آپ کی طبیعت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ لیچے جناب چاول ہمارے تقیبہ ہو گئے ڈیش آؤٹ یہ لاسٹ کورنر ہے اس میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں یہ لیچے جناب چاول ہو گئے ہمارے لیئر اس کی بچھ گئی اب اس کے بعد جناب باری ہے اس میں کس چیز کی گیس جہاں نوڈلز شامل کرتے ہیں چلی جناب نوڈلز کی بھی لیئر اس میں لگاتے ہیں دیکھیں مرشانلہ سے نوڈلز کتنے کلرفول لگ رہے ہیں what a good combination very very کلرفول ٹھیک ہے جناب یہ لیئر ہم نے ڈال دی اس کی نوڈلز کی اس کے بعد جناب چکن کی گریوی اس کے اوپر لگاتے ہیں چکن کی گریوی کے لیئر اس کے اوپر لگانا شروع کر رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سبر دست سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ لیچے چکن کی لیئر ہم بچھاتے چلے جا رہے ہیں جتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے جناب آپ بنا کے کھائیں گے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں گے بہت لذیذ رشتہ آپ کی تیار ہوگی ہے چکن کی گریوی ہم نے لگا دی جناب اس کے آخر میں ہم اس میں کارنش کریں گے اس کو سوس کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت پریزنٹیشن آ رہی ہے اب اس کے آخر میں جائی ہے نہیں ابھی ڈش تیار نہیں ہے ابھی اپنا ایک دیسی ٹرک باقی رہتی ہے جی یہ اس کو گارنش کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے جناب یہ ہوگی ہماری سوس جناب اس کو مارتے ہیں گارلک کا تڑکہ جی چاٹے بلی سپون ہم نے آئل کر لیا جناب اس کو ہم گرم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے چھے کلوو گارلک کیلئے ہیں اس کو باریک ہم نے چھوپ کر لیا اور اس کو شامل کرتے ہیں آئل میں اور اس کو جناب جب یہ براؤن ہو جائے فرائی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو مارتے ہیں ہم اپنی رائس کے اوپر تڑکہ جی جناب دیکھیں آئل ہمارا گرم ہونا شروع ہو گیا اور یہ لیجئے جناب ہم مارنے لگیں تڑکہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ لیجئے ہماری ڈیش ہو گئی تیار انجوائی کیجئے جناب امیدہ کو یہ ڈیش بہت پسند آئی ہوگی اپنا اپنے گھر والوں کا خیار لکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ میں نے تین سو پچاس کرام نوڈلز لیے اس کو میں گرم پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کر کے گلالے تو یہ لیجئے جناب میں نے دو سو پچاس کرام چیکن بریسٹ لیے اس کی بوٹیوں سب سے پہلے کوٹر ٹی سپون گارلک پیس شامل کروں گے لیجئے جناب ٹو ٹی سپون آسٹر سوس ٹو ٹی سپون لائٹ لائٹ سوائے سوس ٹو ٹی سپون میں نے ڈارک سوائے سوس اس میں استعمال کیے اپنے چیکن میں مکس کرنا یہ لیجئے جناب مکھ کر لیا اور سب سے آخر میں اب یہ میں اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر شامل کر لیتا ہوں ایک علیدہ والل میں ہم سوس تیار کریں گے فائف ٹیبل سپون آسٹر سوس ٹوینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم سوائے سوس لیں گے لائٹ سوائے سوس ٹھیک ہے اور ون ٹیبل سپون ہم ڈارک سوائے سوس لیں گے ہم نے اپنی گاجروں کو شملہ میرچ اور کیبیج کو پہلے سے کٹ کے تیار رکھا ہے ساتھ میں ہم نے چاپ جنجر بھی لے لیے اور ہم نے جو ہم نے بوائل کیا تھے نوڈلز وہ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہماری پرپریشن ہو گئی تمام چیزوں کی اب چلتے ہم ککنگ کی طرف سب سے پہلے ہم چولے کو آن کر کے اس کو فل فلیم پر رکھیں گے دیکھیں اس میں آئل ڈالنے ہے آئل ڈالنے کے بعد یہ لیجے اب ہم اس میں جنجر ڈال دیتے ہیں جنجر کے ساتھ ہی ہم نے جو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھے ہیں نا وہ چکن کو میرینیٹ کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور تقیبن تین منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ چکن آپ کو پتہ نہیں جلدی سے گل جاتی ہے تو اس کا ٹائم کم ہوتا ہے اس پرپریشن کی گوشت لیجے جناب تین منٹ کے لیے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کرتے رہیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کا کلر چینج ہونا شروع کر وہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے بلکل چاومین کی ڈش کے مطابق ہے اس کا کلر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈارک سوسیز استعمال کیا ہے بلکل تیار ہو گئی فرائے ہو گئی ہے ٹھیک ہے گل گئی ہے آپ نے اس کا کلر بھی دیکھ لیا ہے اب جناب داری ہے سب سے پہلے اس میں ہم کیبیج کو شامل کریں گے اس کے بعد ہم گاجروں کو شامل کریں گے اور ان کو شامل کرنے کے بعد تقیباً تین سے چار منٹ تک ہم اس کو مکس کریں گے اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب اس سے خود بھی بہت اچھی آ رہی ہے جب آپ انشاءاللہ بنا کے اس کو کھائیں گے نا اور صرف آپ ہی نہیں تھی انشاءاللہ پھر دوستوں کو بھی انوائٹ کریں گے اب اس کے اندر ہم بھلیک پیپر شامل کریں گے یہ لیجئے جناب بھلک پیپر بھی ہماری شامل بھلیک پیپر کے بعد وان ٹی سپن وائٹ شامل کریں گے تھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم доп اس کو دو منٹ تک فائی کریں گے دو منٹ فائی کرنے کے بعد اس کو ہم اس کے اندر شملہ مجھ شامل کریں گے یہ لیجی جناب شملہ مجھ بھی شامل ہوگئے بیر ان مائنڈ کہ ابھی تک ہم نے فلیم اس کا جو ہے وہ کم نیک ہے فل فلیم کی تک ہم اس کو تیار کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ہم مکس کرنا شروع کر دیں گے جناب اب بار یہ ہے اس میں نوڈلز کو شامل کرنے کی ہم اپنے بوائلڈ نوڈلز کو اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں سوس بھی شامل کر لیں گے اور اس اسٹریش پہ آکے ہم فلیم کو لور کر دیں گے ٹھیک ہے ہائی سے لور میڈیم نہیں لور کر دیں گے اور اس کو پھر تقریباً دو منٹ تک ہم اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے اور دو منٹ مکس کرنے کے بعد جناب آپ کا چکن چونین تیار ہو جائے گا جی جناب ٹھیک ہے اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ لگ رہا ہے خوبصورت دیکھنے میں خوبصورت ہے تو کھانے میں کیتنا لذیذ ہوتا ہے چناب اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کی بٹن کو کلک کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کینڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی کوکنگ کی ویڈیوز ملتی رہے ہیں آج میں آپ کے لئے چکن ڈپلنگز کی ریسی پی لے کے حاضر ہوں چناب چکن آدھر کلو ہم نے چکن منس لیا ہے اس میں لیجئے ہم نے مسالے ڈالنا شروع کر دیئے گارلک کو اگر ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد جناب ہم نے اس میں آسٹر ساوس ڈال دی اور جناب لیجئے سویا ساوس بھی ہم نے اس میں شامل کر لی اس کے بعد جناب ہم نے ہری پیاز اس میں دو سٹکس لے کے اس کو ہلکا چھوپ کر لی ہم نے وہ بھی شامل کر لی ہم نے اس کے بعد جناب اس میں وائٹ اور بلیک پیپر ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد آخر میں اس میں ہم نمک شامل کریں گے ٹھیک ہے تمام ان گرگنز شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے لیجئے جناب اس کو ہم مکس کرتے چلے جا رہے ہیں آپ رمضان مبارک میں یہ ریسیپی بنا کر رکھیں انشاءاللہ افطاری میں آپ کی زبردست قسم کی آپ کے لیے یہ گھر والوں کے لیے آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا جناب دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے آئل شامل کیا اور اس کو دیکھئے ون ڈائریکشن میں ہم اس کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ اس طرح اس ٹرپ کو فالو کریں گے تو آپ کا یہ چیکن کا جو بنے گا یہ انتہائی جوسی آپ کا منس تیار ہوگا یہ لیجے ہم اس کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں ون ڈائریکشن میں انتہائی سادہ تھوڑی سی محنت ہے لیکن بہت زبردست انشاءاللہ آپ کی افطاری کا آئیٹم آپ کے پاس تیار ہوگا ون ڈ ہاف کب ہم نے آل پرپس فلار لیا ہے ٹھیک ہے میدے کو اس طرح ہم پہلے چھان لیں گے اچھی طرح تاکہ یہ ریفائن ہو جائے یہ لیجے جناب ہم نے میدے کو چھان لیا اور اس کے بعد جناب اس میں ہم نمک شامل کریں گے quarter teaspoon اور اس کے بعد one table spoon ہم اس میں oil کا تیل کا شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد جناب اب اس کو ہم اپنے دیسی style میں گوننا شروع کریں گے ٹھیک ہے اس کا dough بنائیں گے ہم پہلے اس کو اس طرح مکس کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہمارا نمک ہمارا oil وہ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہ لیجے جناب ہم اس کو اپنی اونگلیوں کی مدد سے اس کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے مکس کر لیا اس کے بعد جناب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اگر آپ ہلکا سا نیم گرم پانی استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا یہ لیجے پانی کے ساتھ ہم اس کو مہدے کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں dough بنانے میں آپ ایک بات کا اتیاد کیجئے گا کہ آپ کا dough جو بنے وہ بلکل پتلا نہ بنے بلکہ سخت بنے جتنا سخت بنے گا اتنا ہی آپ کی یہ recipe اچھی کامیاب ہوگی ہلکا سا اس کو dough بنانے کے بعد oil کا touch دے دیں گے جناب یہ لیجے ہمارا dough تیار ہو گیا ماشاءاللہ اس کو آٹے کی طرح ہم مکیاں مارنے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کا اور اچھی طریقے سے ہمارا یہ پیڑا تیار ہو جائے ون ٹائم آپ کی محنت ہے بنا کے رکھ لیجے آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ہفتوں آپ کے کام آئے گا اور انشاءاللہ آپ کی افتاری کا ایک زبردست item آپ کے لئے تیار ہو جائے گا جناب ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ہم نے یہ لیجے وزید میدہ جو ہے ہم نے چھڑک لیا اب اس کے بعد اس کو ہم ایک رول کریں گے تاکہ یہ ہمارا تیار ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے یہ لیجے ہاف کر لیا اور اب اس کو ہم مزید رول کر کے ایک لمبی سی جیس طرح اسٹک ہوتی ہے میں اس طرح اسٹک اس کی بنا لیں گے یہ لیجے ہم اس کو رول کرتے چلے جا رہے ہیں اس کو مزید پھر ہم اور رول کریں گے ٹھیک ہے انگلیوں کی مدد سے ہاتھ ایلی کی مدد سے لیجے اس طرح ہم اس کو رول کرتے کرتے ایک لمبی سی کی سٹک بنا لیں گے چھوڑی سی اور اس کے بعد جناب اس کو ہم اس طرح ایک ایک انچ کا ہم اس کو کٹنا شروع کر دیں گے ڈوگ کو یہ لیجے جناب ڈوگ ہمارا کٹ گیا ہے پیسیز میں اب اس کو ہم اس طرح گول کر کے سائیڈ میں کرنا شروع کر دیں گے جناب ہاف آف دا بیٹرل ہم نے جیت لی اب اس کے بعد ایک پیڑا چھوٹا سا اٹھائیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم میدے کا خوشک میدہ لگانے کے بعد جس طرح روٹی کو بیلتے ہیں اس طرح اس کو انگلیوں سے ہتیلی سے پہلے بیلیں گے اور اس کے بعد جناب آخر میں ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے پراپرلی جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں یہ لیجے ہم نے اس کو تیار کر لیا اب اس کے بعد جو ہم نے اپنا مسالہ تیار کیا ہے چکن کے کیمے کا وہ اس کے اندر ہم مکس کریں گے یہ لیجے جناب ہم نے چکن اس میں رکھ لیا رکھ جبائی یہ مختلف آپ ڈیزائنز کے اس میں آپ ڈپلنگز بنا سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک سے زیادہ انداز ڈپلنگز بنانے کا وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ مختلف ڈیزائنز کے آپ کی ڈپلنگز ہوں گے نا تو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے وہ تھوڑا اٹریکٹیو ہوگا اور کھانے میں بھی مزہ آئے گا جلی جی جناب اس طرح اس کو ہم بناتے چلے جائیں گے ہنتائی آسان تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن یہ ہے کہ worth spending time جلی جی جناب ہماری پہلی ڈپلنگ تیار ہو گئی یہ ڈپلنگ ہماری پہلی تیار ہو گئی دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس طرح جناب ہم اپنے باقی تیار کریں گے اب دیکھیں گے میں آپ کو دوسرا ڈیزائن بتانے لگا ہوں اب اس طرح اس کو رول کرتے چلے جائیں گے دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا ڈیزائن بھی تیار ہو گیا ہو گیا دوسرا ڈیزائن تیار اب جناب ہم کیا کریں گے ہم فرائی پین میں آئل ڈالیں گے ہم اس میں آئل ڈال کے تاکہ پین دو ٹیبل سپور اور اس کے بعد ہم اپنی ڈمپ لنگز کو اس میں رکھتے چلے جائیں گے سب سے پہلے ہم ڈمپ لنگز کے اپنے باٹم کو تلیں گے ٹھیک ہے اس میں اپنی ڈمپ لنگز رکھتے چلے جا رہے ہیں یہ پانچ میں بھی گئی بھائی ہماری اس کو ہم سیٹ کرتے چلے جائیں گے تاکہ تھوڑا سا درمیان میں ان کے فاصلہ رہے ہیں یہ ہماری پانچ ڈمپ لنگز اس میں چلی گئی اور اس کے بعد جناب ہم اس کو دو منٹ اس طرح ہم تلیں گے دیکھیں نیچے سے اس کا باٹم دکھاتا ہوں آپ کو نیچے کتنا کرسپی اس کا باٹم تیار ہوا ہے اب اس سٹریش کے اوپر ہم بوائلڈ واتر اس میں شامل کریں گے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے اور باقی کی جو ڈمپ لنگز ہے وہ ہماری تیار ہو جائے ہم تاکی پن فائیف تو سیکس منٹس اس کو لو آنچ کے اوپر ہم اسے رکھیں گے یہ لیجے جناب ہماری ڈمپ لنگز تیار ہو گئی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کرنچی زبردست تیار ہوئی ہے اس کو چلی آئل کے ساتھ یا کسی اور سانس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی انتہائی ڈیفرنٹ باوک کی طرف سے آپ کو رمضان البرک کا یہ تحفہ حضیر ہے انشاءاللہ آپ کو امیدے کے پسند آئے ہوگا چینل کو اپنے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں فارورٹ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان البرک کی خیر و برکت عطا فرمائے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ